پہلے فری ڈیالیسس اور اب سی ٹی ایم آر آئی ایکس رے اور آلٹرہ سانڈ جیسے سویدھائیں ڈلی سے گردارہ مینجمنٹ کمیٹی کے طرف سے یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے لیے کی گئی ہے جو ضرورت مند ہیں اور جو بہت زیادہ پیسہ نہیں چکا سکتے یا جن کو لمبی ویٹنگ مل رہی ہے جو سامانے کٹیگری کے لوگ ہیں وہ تمام لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں صرف فیجیکل ہی نہیں آن لائن کے ذریعے بھی اپوائنٹمنٹ ممکن ہے اور وہ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ کالکا جی ہیں ہمیسی کالکا جی سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر پہلی چیز کی یہ سوچ مانکتہ کو لے کے اور یہ پورا ایکیفمنٹ کتنے درمی ممکن ہو پا ہے دیکھو یہ تقریباً اگر ہم حساب لگائے جس دن ہم نے پلان کیا تھا یہ تین سے چار مینوں کے بیچ کا یہ پلاننگ ہے اور تین سے چار مینے کے بیچ میں جو مشین آنے میں باہر سے کیونکہ جرمنگ کی مشینز آئی ہیں ان کا یہ جو یہاں پر انسٹال ہوئی ہے اور یہاں پر جو انفرسٹرکچر تیار کیا گیا ہے یہ چار مینے کے اندر کا سارا پروسیس ہے کل لاغت کتنی لگی ہے تقریباً دس کروڑ روپے کی مشینیں اس وقت لگی ہیں جو ایم آرائی کی سیٹی سکین اور جو ہمارا ڈیجنل لیکسری لگی ہے یہ ان کی اوپر دس کروڑ روپے کی اوپر لاغت ہے کس مشین کی کتنی قیمت ہوگی تقریباً جو ایم آرائی کی مشین ہے ون پائنٹ فائی ٹیسلا کی یہ ساڑھے ساتھ کروڑ روپے کے آس پاس ہے یو سیٹی سکین کی ہے یہ ڈیڑھ کروڑ کی ہے اور ایک کروڑ روپے کی اوپر جو ایکس ریز اور جو چھوٹی چھوٹی اور مشینیں ہیں ان کی ساری لاغت آئی ہے تقریباً دس کروڑ روپے کا سارا کرچہ آپ نے پہلے ہی بتایا کہ دلی سکھ گردارہ منجمنٹ کمیٹی کا پیسہ نہیں لگا لوگوں کی سیوہ بھاونہ کا یہ پرینام ہے دیکھو میں یہی سمجھتا ہوں کیونکہ لوگوں کا بہت بڑا وشواس ہے گردارہ منگلہ صاحب کے اوپر اور وشواس تب ہی پیدا ہوتا ہے جب جو لوکل منجمنٹس ہوتی ہیں وہ اس کو جو کام کریں وہ پورٹرانسپرنسی کے ساتھ کریں جس طریقے سے لوگوں نے ہماری میں اس لوگ ڈاؤن کے ٹائم کے اوپر جس وقت گرو کے گھر میں لوگ آنے بند ہو گئے تھے گرو کی گولک میں پیسے آنے بند ہو گئے تھے جس طریقے سے لوگوں نے ہمارے پر وشواس کرتے وہ اپنا دسوان دیا اس کو ایک ایک پیسے کا حساب جب ہم لوگوں تک کنچایا لوگوں کو لگا کتنی بڑی سیوہ یہ اسے کامنیٹی کر رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کئی پریمی جو گرو گھر کے ساتھ جوڑے ہیں انہوں نے اپنا وشواس رکھتا ہوئی یہ پیسے دیا اور ان دس کروڑ روپی کی مشینوں کے اوپر ایک بھی پیسہ گرو دورہ پربندہ کمیٹی نے ڈیریکٹ آپنی کھرچا جن لوگوں نے پیسے دینے کی بات کی ہم نے سیدھا ہوں گی کمپنیوں سے بات کرا کے مشینز کی پیامل سیدھی ان سے کروائی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں صرف سکھ دھرم سے جڑے لوگ نہیں ہیں ہندو دھرم سے جڑے بھی لوگ ہیں دیکھو میں میں کسی دھرم کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا کیونکہ یہ گرو گھر ہے یہاں پر کسی کو جاگپات کبھی پوچھی نہیں گئی یہاں پر جس وقت جو ماتھا ٹیکنے آتے ہیں لوگ نہ ان سے جاگ پوچھی جاتی ہے نہ ان سے کوئی دھڑا پوچھا جاتا ہے جب لنگر میں لوگ سیوا کر رہے ہوتے ہیں ہمارے جب لنگر سے کارے ہوتے ہیں تب بھی کوئی جاگپات نہیں پوچھی جاتی سو جس طریقے سے ہم نے تین دن پہلے ڈیالیسس کا پروگرم شروع کیا یہاں پر بھی کوئی آئے گا اس کی جاگپات کا کوئی concern نہیں ہے ہاں جرور بلو پوورٹی لائن والے بندوں کو preference دیکھیں ان کا صرف free کیا جائے گا اور باقیوں کا at cost کیا جائے گا مگر اس کے اوپر جاگپات والا کوئی system میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو بلو پوورٹی لائن کے لوگ ہیں وہ آپ کیسے سکتے ہیں appointment کیسے لے سکتے ہیں اور کتنی fees جو پولی کلینک کی fees آپ کہہ رہے ہیں وہ دینا پڑے گا دیکھو یہاں پر جو پولی کلینک کی پہلے سی جو fees ایک پرچی کٹتی ہے پچاس روپے کی صرف اس میں چاہے آپ کو ٹیسٹ کرانا ہے چاہے آپ کو ایک سرے کرانا ہے چاہے آپ کو پرچی کٹتی ہے اور اس کے بعد ڈاکٹرز کی الگ fees ہوتی ہے جو سسٹم ہوتا ہے پولی کلینک کی مگر یہ مرائی سینٹر جو دیگنوستک سینٹر شروع ہوا ہے اس میں صرف پچاس روپے کی پرچی کٹے گی بلو پوورٹی لائنز کے لیے اور اس کو انہوں نے ہمارے جو ڈاکٹرز کا پینل ہے اس کو اپروف کرے گا اور اس میں کوئی منیجمنٹ کا رول ہم نے نہیں رکھا کیونکہ ڈاکٹرز کا ڈاکٹرز یہاں پر بیٹھیں گے اور وہ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ روز کی انہوں نے کتنی مرائیس کرنی ہے کتنی لوگوں کا اس کا فیدہ ہو سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کاسٹ رکھی ہے وہ کاسٹ بھی اتنی کی رکھی ہے جسے صرف خرچہ نکل سکے ساڑھے چودہ سو روپے کی ہم نے کاسٹ رکھی ہے جنرل کیٹیگری کی اور اس کا کٹیگری من سارے خرچہ ملا کے اتنا ہی آتا ہے چودہ سو بارہ سو اور چودہ سو کے بیچ میں سو یہ ساڑھے چودہ سو روپے کا جو پچاس روپے پرچی اور چودہ سو روپے کا جو بزار میں ایم آرائی آٹھ سے لے کے چودہ پندہ بیس ہزار تک ہوتی ہے آٹھ ہزار سے منموم شروع ہوتی ہے اور بیس پچی تیس ہزار پر کی ہوتی ہے وہ ساری یہاں پر ایم آرائیز ہوں تو یہ صرف ایم آرائی کی کاؤسٹ ہے یا سی ٹی سکین میں بھی وہ سارے چودہ سو روپے اور باقی چیزوں میں نہیں یہ صرف میں نے ایم آرائی کی بتائی ہے ابھی سی ٹی سکین کی جو کاؤسٹنگ وغیرہ ہے ڈاکٹرز نے کیونکہ انیشلی آج ہم اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں جو اس کی کاؤسٹنگ وغیرہ آئے گی ابھی ایک دو تین دن تو اس کو فری ٹرائل رن کریں گے اور اس کے بعد جو کاؤسٹنگ آئے گی وہ ڈاکٹرز کا ڈسکس کر کے مگر ہمارا میکسیموم ریڈیاں پر سارے چودہ ہے اس سے کم کم بھی ہوگا سارا گردوارہ بنگلہ صاحب میں اگر کوئی ضرورت مند ہے وہ یا تو فیزیکل ہی آ سکتا ہے اپوائنٹمنٹ لینے یا دوسرا طریقہ کیا ہے جہاں پر اپوائنٹمنٹ لے پا نہیں اس کو ہم ہم آن لائن ریجسٹریشن بھی شروع کر رہے ہیں اور آن لائن میں وہ کر سکتے ہیں ان کو ٹائم مل سکتا ہے کہ آج آپ کی بوکنگ جو ہے کل کی ہے پرسوں کی ہے چار دن کی ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جس طریقے سے جو ریٹ ہم نے رکھا ہے یہاں پر لوگوں کا ایک گروہ کی لوگوں کو ضرورت بہتا ہے آج کل جو کام عام نہیں ہے لوگوں کے لوگ پرشان ہیں مہنگائی سے اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کا ریجسٹریشن یہاں پر زیادہ ہوگی اس لیے ہم نے آن لائن سسٹم بھی رکھا تاکہ لوگوں کو پرشانی نہ ہو فری ڈالیسس والا جو آپ نے شروع کیا پورا کنسیپٹ اور لوگ بھی آنے شروع ہوئے اس کو لے کر اگر ایک فیگر بتاتا ہے کہ ریسپانس کس طریقے کا دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دن جس دن سنڈے کو ہم نے اوپننگ کی تھی منڈے کو اس کے پہلے دن دو ہزار لوگ وہاں پر آئے تھے ریجسٹریشن کرانے اور ان کے آٹھ سو سے اوپر کی ریجسٹریشن پہلے دن ہو گئی تھی اور دوسرے دن تقریبی بارہ چودہ سو بندوں کی ریجسٹریشن ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ہم ایکسپیکٹیشن کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کی سیوہ کر پائیں گے اسے کئی گناہ کا ہمیں زیادہ مینت کرنی پڑے گی اور کئی مشینیں ابھی اس میں غور لگیں گی مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے ریکوائرمنٹ ایکوں کی جب ہم نے اس کے اوپر ورکنگ کی تھی ہم کو بتایا گیا تھا ہم نے جو انیلائیسیز ڈاکٹر سے بات کی تھی کہ دلی شہر کے اندر کم سے کم دس ہزار مشینوں کی جورت ہے اور تب ہی ہم نے پہلا پڑھ پڑھا سوو مشینوں سے سیدھا شروع کیا تھا ہم نے دو چاہر اس جگہ کے اوپر بھی چار ڈیلیسیز مشینیں ہیں یہاں پر بھی چار ڈیلیسیز مشینیں ہیں جو آلڈی کاؤن رہی ہیں اور جو کاؤسٹنگ آتی ہے چھے سو سبا چھے سو رکھا ہوا ہے وہ ہی یہاں پر یہاں پر اس ریٹ بھی ہوگی کیونکہ جو فری والا سینٹر ہے وہ ہم نے وہاں پر کھولا ہے جو لوگوں کو فیسلیٹی الگ چاہیے وہ یہاں پر بھی ہیں یہاں چار مشینیں ہیں اور وہ بھی چاروں کے چاروں ڈیلیسیز کی گئی ہیں لوگوں نے دیئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں مجھے لگتا کہ اس کو ایک سال کے اندر ایک ہزار مشین تک لے کے جانا پڑے گی کہا جاتا ہے سیوہ پرمو دھرمہ یعنی سیوہ سب سے بڑا دھرم ہے اور مارتہ کی سیوہ کے دشاہ میں اس طرح کی پہل واقعی سرہنیے ہیں جو لوگوں کو بھی پریہ نہ دے گی اور ان لوگوں کو بھی اس کی بہت زیادہ قیمت نہیں چکانے ہوگی جو واقعی ضرورت مند ہے اور لمبے دنوں تک کتار میں لگے رہتے ہیں نئی دلی سے پریملکمار اینڈیٹیو انڈیا